الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَا عُقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ السلام والسلام على رسولِهِ الْكَرِيمِ الْأَمِينَ وَعْلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ سبحانه سبحانه وَأَصْحَابِهِ الْهَادِينَ الْمَهَدِيِّينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَقْهِيرًا سبحانه اللہ صدق اللہ العظيم وصدق رسوله النبی الصادق الوعد الامین ان اللہ وملائکته يُسَلُونَ على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا باعواز بلان ملکے پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت للعالمین الصلاة والسلام علیکہ یا خطیب الانبیاء والمرسلین کم لیوالا کتنا علا اللہ اللہ جان دے مولا جان دے کم لیوالا کم لیوالا کم لیوالا کم لیوالا کم لیوالا اللہ جان دے مولا جان دے عشق نبی وچ ماراں کھاوے کعبے تے چڑھ بانگ سناوے عشق نبی وچ ماراں کھاوے کعبے تے چڑھ بانگ سناوے کتنا سنا اوہ رنگ دا کھاوے اللہ جان دے مولا جان دے مولا جان دے مولا جان دے نور تے بشر دے جھگڑے پہ گئے لوکی خبریں کی کی کہ گئے پہ گئے نور تے بشر دے جھگڑے پہ گئے لوکی خبریں کی کی کہ گئے پر تیرے بارے تیلج پالا اللہ اللہ جان دے مولا جان دے مولا جان دے مولا جان دے جان دے حیام نور مولا قرآن اللہ جان دے مولا جان دے کتنا آلا اللہ جان دے مولا جان دے کرنچی آشک تڑپ درابے جس دیا کا نو خوشبو آبے مسلم شریف کے اندر حدیث ہے نا میرے پاک نبی مدینہ شریف سے باہر نکل کے اپنے کرتے مبارک کے بٹن کھول کے یمن کی طرف رخ کر کے فرماتے کہ مجھے یمن سے اپنے عاشق اویسے کرنی کی خوشبو آبے اس لئے عرض کر رہا ہوں آخری شیر پھر گفتگو شروع کرنچی آشک تڑپ درابے جس دیا کا نو خوشبو آبے کتنا آلہ مرشد سہدہ اللہ جان دے مولا جان دے کملی والا مولا جان دے حمد و صلات و سلام کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام لائق صد احترام میرے معزز و محترم و محتشم نوجوان بھائیو بزرگو اور کبرہ حضرت صاحب سب کو میری طرف سے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مجھ سے قبل آپ حضرت صاحب کا عالمانہ سونا خطاب سمجھ فرما رہے تھے میری تو ضرورت تھی نہیں ویسے حضرت نے مجھے آنے کی ذہمت دیئے چلو حضرت نے مجھے بلا لی ہے مختصرا حاضری پیش کر کے پھر انشاءاللہ العزیز حضرت صاحب دعا فرمائیں گے کیونکہ اثر اور مغرب کے ٹائم جو ہوتا ہے وہ وقت بھی آپ حضرات کو پتہ ہے اور یقینا آپ حضرات نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور محفل کے اختتام پر انشاءاللہ العزیز دعا بھی ہوگی تو میں انشاءاللہ العزیز اہل بیت کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے لگا ہوں عزیز صاحب ماشاءاللہ بڑے سونے انداز میں حضور نبی پاک علیہ السلام کی لادلی لخت جگر سیدہ تیبہ تاہرہ زاہدہ آلیمہ فازلہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی مقدس بارگاہ میں آجری پیش کر رہے تھے اور میں اگرچہ روزے کی حالت میں ہوں لیکن میری طبیعت تھوڑی سی جداغانہ ہے میرا انداز خطاب تھوڑا سا مختلف ہے پتہ نہیں آپ کو پسند آئے یا نہ آئے حضرت صاحب کو کسی طریقے سے پسند آ گیا ہے تو انہوں نے مجھے بلالی ہے تو ایک تو آپ کی وہ خاموش رہنے والی عادت بھی تھوڑی سی مجھے چھین لگ رہی میں بھی اب آ گیا ہوں آپ بھی آ گئے ہیں تو ماشاءاللہ جب سیدہ تو نساء کی پاک اور مقدس بارگاہ میں میں اور آپ حاضری پیش کر رہے ہیں تو اتنی خاموشی اچھی نہیں لگ دیئے آپ کو شہر سنیں حدیث سنیں قرآن سنیں تو سبحان اللہ تو کہہ دیا کرنا کتنی سونی زبانیں آپ کی میٹھی بولی بولتے ہو پھر بھی مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ سبحان اللہ کہیں آپ نے تھوڑا سا اپنے لبوں کو حرکت دیا مجھے اچھا لگ گیا کہ آپ کے جملے کتنی خوبصورتیں موہ سے نکلے ہوئے تو انشاءاللہ میں دعوت نہیں کرتا مگر آپ کے چہروں کے اثار ایسے بتا رہے ہیں کہ آپ انشاءاللہ میں اگر بلواؤں گا تو آپ ضرور بولیں گے انشاءاللہ تو باعترز کرتے ہیں کیونکہ میری طبیعت تھوڑا ماشاءاللہ حضرت صاحب بڑے سونے واقعات سنا رہے تھے اور میں تھوڑا جداغانہ انداز کا آدمی ہوں طبیعت تھوڑی میری سے وہ میری بات پسند نہیں آئے گی انشاءاللہ بوڑے ہیں یا بزرگ ہیں نوجوان ہیں یا بچے ہیں انشاءاللہ وہ خوش ہو کے جائیں گے خالی جھولیاں لے کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ جھولیاں بھر کے لے جائیں میں اپنی گفتگو کا آغاز نبی پاک علیہ السلام کی اس حدیث سے کرنے لگا ہوں میرے پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان نجوم امان لی اہل السما وآہل بیت امان لی اہل الارض آقا نے ارشاد فرمایا تاروں کی وجہ سے آسمان قیم ہے میری آل کی وجہ سے زمین قیم ہے ستاروں کی برکت سے ستاروں کی وجہ سے آسمان قیم ہے اور آل نبی کے قدموں کی برکت سے زمین قیم ہے ناصر شاہ نے کلم اٹھایا وہ کہتا ہے جے دردہ دا دلوچ قبیلہ نہ ہندہ مقدرہ دا اکساواتی نہ ہندہ قسم خدا دی ساڑی تسوائی نہ لب دیجے آل نبی دا وسیلہ نہ ہندہ تو ہم وہ تو نہیں ہے کہ خالی ذکر اہل بیت کریں اور ذکر اصحاب نہ کریں نہیں الحمدللہ ہم ذکر آل رسول کے بھی غلام ہیں ذکر اصحاب رسول کے بھی نو کریں آل رسول کو بھی مانتا ہے تو سننی مانتا ہے اصحاب رسول کو بھی مانتا ہے تو سننی مانتا ہے اور یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور ابتدا میں میں ایک دو حدیثیں ارز کر کے پھر اپنی گفتگو کو اپنے موضوع کی طرف لے جاتا ہوں میرے پاک نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اذا داخل شہر رمضان عبواب السما فرمایا جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے اللہ اسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے اذا داخل شہر رمضان فوتحت عبواب الجنہ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے اللہ جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے فرمایا و غلقت عبواب النار اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں آپ نے علماء سے یہ تو سنا ہوگا نا کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں مولا جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے ساتھ دروازے ہیں اللہ رب العالمین جہنم کے ساتھ دروازے رمضان المبارک میں بند فرما دیتا ہے کتنی رحمت والا مہینہ ہے کتنی برکت والا مہینہ ہے کہ اللہ رحمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے جنت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے آپ نظاوی تمازے تراوی پڑھتے ہو جنت کے دروازے میں پہنچ جاؤ گے آپ رمضان کا روزہ رکھتے ہو تب بھی دروازے جنت کے تمہارے لئے اکھنے ہوئے ہیں جو رمضان کا فرض روزہ رکھ کے سہری کے ٹیم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ فرماتا ہے فریشتوں مجھے شرم آتی ہے میرا بندہ سارا دن میری رضا کی خاطر مجھے راضی کرنے کے لئے اپنے پیٹ کو بوکھا مارتا رہا اپنی آنکھوں کا روزہ رکھتا رہا اپنے ہاتھوں کا روزہ رکھتا رہا اپنی زبان کا روزہ رکھتا رہا اپنے قدموں کا روزہ رکھتا رہا اپنے پیٹ کو میری رضا کی خاطر بوکھا اور پیاسا رکھتا رہا اب جب ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہے اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے اس کو خالی لٹا دو اللہ حالی اللہ حالی اچھی آوازنا زرہ سبان اللہ تکہ ہو نا اللہ حالی میں تقریر کرنے کے بعد تقریباً ایک گھنٹے بعد گرم ہوتا ہوں لیکن اب تو وہ رمضان ہے نا روزہ شریف لکھا ہوا ہے اور ماشاءاللہ اس پہم تو ماشاءاللہ آپ روزہ رکھ کے بیٹھ رہے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہوتی ہے آپ کی چپ پر بھی سبان اللہ ہمارے ایک استاذ صاحب میں وہ فرماتے ہیں تم سبان اللہ کہتے ہو ہماری بیٹری چارے جو جاتی ہے اور کیٹی سونی بیٹرییں مولویاں دی جیدی سبان اللہ لال چارے جو اندی اچھی آوازنا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اس لیے میں نے بطور تبرک آجری پیش کر دی روزہ دار کو پتا چل گیا کہ روزہ دار کا مقام کیا ہے روزہ دار کی شان کیا اس لیے میں نے ایک دو حدیثیں عرض کر دی ہیں اب پھر میں کیونکہ عادتاً حدیث پڑھتا جاتا ہوں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا جاتا ہوں اور میں زیادہ عربی پر زیادہ توجہ نہیں دیوں گا زیادہ علم نہیں جاروں گا کیونکہ کچھ سادے بات بندے بیٹھے ہیں کچھ پڑے لکھے دوست بیٹھے ہیں تو میں کوشش کروں گا آسان باتیں کروں جو میرے بھائیوں کو سمجھ آئے ایک اور بات میرے پاک نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک مقدس بارگاہ میں ام اے ایمن تشریف لائیں عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ توجہ میرا موضوع شروع ہو گیا ہے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ کی شہزادی کی بڑی نلالی عدا دے کے آ رہی ہوں فرمایا کیا فرمایا معبوبہ میں نے ابھی ابھی دیکھا ہے کہ آپ کی شہزادی کے گھر شہزاد حسین پاک کی ولادت ہوئی ہے اور شہزادی آپ کی حسین پاک کی ولادت کے بعد تھوڑی دیر گزری ادھر آزان کا ٹیم ہوا مسلح پر ہاتھ باندھ کے نماز کے لیے کھڑی ہو گئی ہے کیا بات ہے سبحان اللہ بات سمجھا رہی ہے آپ کو میری ام اے ایمن ارز کرتی ہیں یا رسول اللہ بڑی نلالی عدا دیکھی ہے ابھی ولادت ہوئی ہے حسین پاک کی موضوع شروع میرا بھائی توجہ کی خیرات مانگو گا میرے پاک نبی کی بارگاہ میرز کرتی ہیں یا رسول اللہ کوئی بھی عورت بچہ جنے وہ سوا مہینے تک میں نے دیکھا نماز نہیں پڑتی یا ایک مہینہ کم اپیش لگ جاتا ہے جب تک وہ جنابے والا پاک نہیں ہو جاتی اس وقت تک نوزہ نہیں رکھ سکتی اس وقت تک قرآن نہیں پڑھ سکتی اس وقت تک سجدہ نہیں کر سکتی اس وقت تک مسلح پر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتی کعبے کا حاج نہیں کر سکتی پاک کی ولادت ہوئی ہے اور ابھی مسلح پیچھا کے چند نمحے گجرے ہیں نماز کے لیے کھڑی ہو گئی ہے پاک نبی نے مسکرہ کے فرمایا ام ایمن مسئلہ پوچھنے چلی آئیے قرآن نہیں پڑھا سارے بولوں میں کچھ کہنے لگا ہوں یاد کسی طرح اللہ صاحب ماشاءاللہ سمجھ گئے میں کسی طرح آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں آپ سبحان اللہ تو کہہ دیجئے نا عرض کرتے ہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں محبوبہ آپ ہی ولادت ہوئی آپ ہی جنابے والا مسلح پہ کھڑی ہو گئی ہے فرمایا مسئلہ پوچھنے چلی آئیے قرآن نہیں پڑھا خطبے میں جو آئے مبارکہ پڑھئے داجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جنابے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں آؤ میں مولا کا قرآن بھی پیش کروں اور لجپال حسین کی کیونکہ تین شابان المعظم کو بھی لادت ہے حسین پاک کی بارگاہ میں بھی حاضری پیش کرتا جاؤں حسین کی امہ کی باک بارگاہ میں بھی حاضری پیش کرتا جاؤں کیونکہ مولا کا قرآن اعلان فرماتا ہے انما یرید اللہ لیوز ہبالکم الرجس آل البیتی ویتغیرکم تطہیرہ کوئی جنابے والا مولوی پیدا ہو دنیا میں آکے پاک ہوتا ہے کوئی پیر پیدا ہو دنیا میں آکے پاک ہوتا ہے کوئی ولی پیدا ہو دنیا میں آکے پاک ہوتا ہے کوئی حاجی پیدا ہو دنیا میں آکے پاک ہوتا ہے کوئی کاری پیدا ہو دنیا میں آکے پاک ہوتا ہے کوئی جنابے والا مفتی پیدا ہو دنیا میں آکے پاک ہوتا ہے کوئی عالم پیدا ہو دنیا میں آکے پاک ہوتا ہے کوئی جنابے والا شاکر پیدا ہو دنیا میں آنکھ پاک ہوتا ہے کوئی جنابے والا صوفی پیدا ہو دنیا میں آنکھ پاک ہوتا ہے کوئی صحابی پیدا ہو دنیا میں آنکھ پاک ہوتا ہے لیکن یہ پنجتن کا گھرانا تو اتنا پاک ہے یہ دنیا میں بعد میں آتا ہے رب العالمین ان کو پاک پہلے فرما دیتا ہے تو بجو چاہوں گا توجہ چاہوں گا لجبال حسین مولا کی بارگاہ میں بھی حاضری پیش کرتا جاؤں حسین کی امہ کی بارگاہ میں بھی حاضری پیش کرتا جاؤں اور رفتہ رفتہ میں آپ کو جنابے والا منزل کی طرف لے آتا ہوں لجبال حسین پاک کی ولادت ہوتی ہے میرے پاک نبی کے غلام و تحجد کا ٹائمیں جسے آپ اپنی زبان میں نور پیر دا ویلہ کہن دے ہو اپنی زبان میں نور حضور دا ویلہ کہن دے ہو اس ویلے مرشد حسین کی ولادت ہوئی ہے ایک روایت کے مطابق تین شابان المعظم کو اور دوسری روایت کے مطابق پان شابان المعظم کو مرشد حسین کی پی نور حضور کے ویلے ولادت ہوتی ہے میرے پاک نبی کے غلام و صحابہ باد میں جاتے ہیں خوش خبریاں دینے کے لئے صحابہ باد میں جاتے ہیں مبارک بادیاں دینے کے لیے اللہ کے نوری فرشتے جنت چھوڑ کر عرش الہی چھوڑ کر دروازہ رسول پر آتے ہیں حسین پیر کی دنیا میں آمد کی خوش خبری سنانے کے لیے شہر نے کلم اٹھایا کر اجازت ہو تو سنا دوں علمہ صاحب ماشاءاللہ بڑا سونہ شہر پڑھ رہے تھے لیکن میں بھی چاہتا ہوں ماشاءاللہ شہر سننے والے دوست بیٹھے ہوئے انشاءاللہ پڑھو گے تو آنے کا جناب والا حق ادا ہو جائے گا اور سننے کا بھی حق ادا ہو جائے گا صحابہ نبی کی بارگاہ میں جاتے دیکھئے دروازے پر یوں دستک نہیں دیتے تھے یہ تو غلام ہے نا نبی پاک کے دربار کا دروازے کا یہ غلام عدب کرتے ہیں صحابہ کلمہ پڑھنے والے انسان اب آئیے ملائکہ کس طرح دربار رسول میں حاضری دیتے ہیں آتے ہیں نجپال حسین کی آمد کی خوش خبری سنانے کے لیے شہر نے کلم اٹھایا مرشد حسین کی ولادت کا جملہ صرف ایک شہر کی صورت میں آپ کو دیکھیں پھر گفتگو آگے بڑھاؤں مرشد میرے معبوب کے غلام حسین کہا سب ہمیں مل کر مبارک ہوا کام ہے شہ پیری آیا سویرے سویرے کہا سب ہمیں مل کر مبارک ہوا کام ہے شہ پیری آیا سویرے سویرے نبوت نے اپنی زبا کو بڑھایا امامت نے اپنے لبانو ہلایا آج کوئی بچہ پیدا ہو توجہ چاہوں گا آج جناب والا پیر صاحب دوڑے آتے ہیں گھٹی دینے کے لیے امام صاحب دوڑے جاتے ہیں گھٹی دینے کے لیے عالم دوڑے جاتے ہیں گھٹی دینے کے لیے باپ دوڑا جاتا ہے گھٹی دینے کے لیے توجہ چاہوں گا جب فرشتوں نے آکے میرے پاک نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں مرشد حسین کی آمد کی خوش خبری سنائی لجبال حسین کی ولادت کی خوش خبری سنائی میرے پاک نبی کے غلاموں اس شاہ کو لمعہ فرماتی ہیں میرا نبی اس طرح خوش ہو کے حجرہ بطول کی طرف دوڑا جس طرح خوش ہو کے موسیٰ تور پہ جاتا ہے جس طرح موسیٰ تور پہ خوش ہو کے جاتا ہے اسی طرح میرا نبی خوش ہو کے کسر بطول میں جاتا ہے کاشانہ بطول میں جاتا ہے اٹھایا مرشد حسین کو اٹھایا اپنے معبوب حسین کو تیرے میرے مولا حسین کو تیرے میرے مرشد حسین کو نبی نے اپنے یدلہ والے ہاتھوں پر توجہ چاہوں گا شاعر نے آگے کلم اٹھائی شاعر لکھتا ہے نبوت نے اپنے زبان کو بڑھایا مرشد نے اپنے لبان ہلایا امامت نے چوسا زبان نبی کو امامت نے چوسا زبان نبی کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے امامت نے چوسا زبان نبی کو بڑا لطف آیا سویرے سویرے کہا سب نے مل کر مبارک ہوا سویرے سویرے توجہ چاہوں گا میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں نبی نے فرمایا فرمایا ام ایمن مسئلہ پوچھنے چلی آئیے قرآن نہیں پڑا اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ رب العالمین نے میرے شہزادوں کو میری بچیوں کو میرے بیٹوں کو اللہ نے عزل سے پاک کر دیا ہے ہمارا عقیدہ ہے جس طرح نبی گناہوں سے پاک ہے جس طرح کوئی گندگی نبی کے قریب نہیں جاتی ہے جس طرح کوئی گناہ نبی کے قریب نہیں جا سکتا جس طرح کوئی نجس نبی کے قریب نہیں جا سکتی ہے اسی طرح کوئی نجس بھی آلِ نبی کے قریب جا سکتی اچھی آواز سے ذرا سبحان اللہ سارے کو سبحان اللہ اہلِ بیت کا لفظ قرآن مجید میں تین مقام پہ آیا ہے بولو کتنی مقام پہ بھئی سارے بولو کتنی مقام پہ تین مقام پہ پہلی مرتبہ جہاں ذکر آیا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ علیکم اہل البیت یہاں جناب ابراہیم علیہ السلام کی اہلِ بیت کا ذکر دوسرے مقام پہ پورے قرآن میں تین مرتبہ اہلِ بیت کا لفظ آیا ہے بہت توجہ چاہوں گا دوسرے مقام پہ جہاں اہلِ بیت کا ذکر آیا حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَقْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْنَهُ نَاسِهُونَ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلِ بیت کا ذکر تیسری مرتبہ قرآن کے بیسویں بارے میں اشادِ ربانی ہوتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَانْكُمْ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِيرًا پہلی مرتبہ جہاں ذکر آیا وہاں جنابِ ابراہیم کی آل کا ذکر اور آلِ ابراہیم کونے نکتے میں آپ کو نکتہ دینا چاہتا ہوں چیئے بات سے ذرا سبحان اللہ تکو آلِ ابراہیم کونے آپ نماز میں پڑھتے ہونا اللہم صلی علی محمد وَعَلَى آلِ محمد كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى عِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک على محمد وَعَلَى آلِ محمد كَمَا بَارَكَ تَعَلَى عِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ ابراہیم اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ آلِ ابراہیم کون ہے اور آلِ محمد کون ہے توجہ چاہوگا برہ کابل توجہ لکتا سننی بھائیوں اس کو دل کے کوئی دستے پر سجا کے لے جاؤ آلِ ابراہیم کون ہے اور آلِ محمد کون ہے آلِ ابراہیم میرے محبوب کا بابا جنابِ عبداللہ ہے میرے محبوب کی آمنہ امہ جنابِ آمنہ ہے اور میرے محبوب کی آل جنابِ بطولِ زہرہ ہے میرے محبوب کی آل علی مولا ہے میرے محبوب کی آل مولا حسن ہے میرے محبوب کی آل لجبال حسین ہے توجہ چاہوگا نماز کے ابتدا میں بھی نبوپت کے گھرانے پر درود ہے انتحابے بھی نبوپت کے گھرانے پر درود ہے اچھی آواز سے اچھی آواز نہیں جی کاری رب نواز نہیں یہ عوام زندہ باد ہے سبحان اللہ اب میں آپ کی شان میں بکے رہا ہوں کہ یہ عوام ساری زندہ باد تو آپ اب بھی زندہ باد کے بعد بھی سبحان اللہ نہیں کہتے ہیں اچھی آواز سے ذرا کو کہ الوانہ تو میں جانتا ہوں ورکیا کر رہے ہیں روزہ کی آلت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں ایک جملہ آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ بلکہ اس ہی کو میں آگے بڑھا دیتا ہوں قرآن پڑھو تین آیتیں پیش کی ہیں نا اب چوتھی آیت پیش کرو انما کلمہ حسر ہے مسئلہ سمجھانے کے لیے ایک اور جملہ یہاں پیش کرتا ہوں قابل توجہ پڑھ لکے دوست بیٹھے ہیں تو اس جملے کو کیج کرو دل کی گیور لستے پر سجاؤ قرآن کہتا ہے اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَان قرآن کہتا ہے شیطانی عمل تو اور بھی بہت بڑے بڑے ہیں لیکن جیسے جوہ اور شراب شیطانی عمل ہے ایسا کوئی اور شیطانی عمل ہے نہیں یہ خیر آپ تو وہ بند ہے نا حدیث پاک کے الفاظ ہے نا وَالْزُلْزِلَةِ الشَّيَاطِين وَالْزُلْزِلَةِ الشَّيَاطِين فرمایا کہ شیطان جو ہوتے ہیں بڑے بڑے وہ رمضان المبارک میں قید کر دیے جاتے ہیں لیکن یہاں بڑے بڑے شیطانوں کا ذکر ہے پتہ چلا کہ جہاں بڑوں کا ذکر آئے تو جب بڑے کا ذکر کیا جاتا ہے تو کوئی چھوٹا بھی موجود ہوتا ہے تو بڑے بڑے شیطان تو قید کر دیے جاتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے اس کے چیلے چپٹے شیطان کے موجود ہوتے ہیں جو رمضان المبارک میں بھی اپنی ڈیوٹی پورے طریقے سے ادا کرتے رہتے ہیں بندے سے گناہ کروا دیتے ہیں جھگڑا کرا دیتے ہیں فساد کرا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کا رمضان کا فرض روزہ ہم ضائع کرا دے تو توجہ چاہوں گا میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں قرآن کہتا ہے شیطانی عمل اور بھی بڑے بڑے ہیں لیکن جیسے جوہ اور شراب شیطانی عمل ہے ایسا کوئی اور شیطانی عمل نہیں ہے قرآن کہتا ہے نجاستیں تو اور بھی بہت ہیں لیکن جیسی شرک نجاست ہے ایسی کوئی اور نجاست نہیں جیسا مشرک پلید ہے ایسے کوئی اور نجاست نہیں ہے جیسا مشرک پلید ہے ایسا کوئی اور پلید نہیں ہے قرآن کہتا ہے بشر تو اور بھی بہت ہے لیکن جیسے رب کا یار بشر ہے مطلعالانوار بشر ہے ماہ مدن بشر ہے شاہ زمن بشر ہے بدر התجاہ بشر ہے سمسطحہ بشر ہے حامی محمد بشر ہے یاسین محمد بشر ہے آمنا دلال بشر ہے مطلعالانوار بشر ہے رب کا یار بشر ہے ایسا کوئی اور بشر نہیں ہے قرآن کہتا ہے لوگوں پاک تو اور بھی بہت ہے لیکن جیسے نبوت کے گھر والے پاک ہے ایسا دنیا میں کوئی اور بات لئی آیا جیسے نبوت کا گھرانا پاک ہے بولو ایسا کوئی اور پاک کین سے پاک ہیں توجہ چاہوں گا کیونکہ اللہمہ صاحب نے علمان رکھا ہوا ہے مضمون رکھا ہوا ہے میری عادت میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تو لوگ بعض کچھ آنس رہے ہیں کہ یہ کیسی طبیعت ہے ان کی خطاب کرنے کی تو میں نے آپ کو پہلے یہ عرض کیا کہ میں ہوں لجبال اویس کرنی کی گلی کا منتہ اور جس نے مرشد اویس کرنی کو پڑا ہوگا کچھ نہ کچھ تو سمجھائی ہوگا وہ اگر نہیں بھی سمجھ آئی تو سبحان اللہ کہہ دو سمجھ آئے تو ابھی سبحان اللہ کہہ دو نہیں آئے تو ابھی سبحان اللہ کہہ دو میں کچھ کہنے لگاؤں کیونکہ وہ وسال حضور سیدہ تنیسہ کی بارگاہ میں ایک جملہ پیش کر کے پھر میں مسئلہ کی حوالے سے نوکری پیش کروں پھر آپ سے اجازت کیونکہ پھر وہ ٹیم بھی بڑا قریب قریب ہے ہر انسان کی روح اسرائیل نے قبض کیے ہر انسان کی چاہے وہ بلی ہے چاہے وہ نبی ہے سب کی روح اسرائیل نے قبض کیے لیکن ایک ایسی ہستی بھی ہے جس کا آج آپ ذکر سننے کے لئے آ رہے ہیں ایک دنیا میں ایسی ہستی بھی ہے جس کی روح اسرائیل نے قبض نہیں کی بولو جس کے قریب اللہ نے مالک الموت کو آنے دیا جس کے قریب اللہ نے کسی فرشتے کو آنے دیا بلکہ میں کہتا ہوں اگر کسی ولی کی عزت ہے اس کے کاندے پر بھی دو فرشتے بیٹھے ہیں آپ کے کاندے پر بھی دو فرشتے بیٹھے ہیں میرے کاندے پر بھی دو فرشتے بیٹھے ہیں آپ کی عزت کے کاندے پر دو فرشتے بیٹھے ہیں دنیا میں ایک ایسی حقی ہے جسے مادر حسنائل کہتے ہیں علی کی گھر والی کہتے ہیں نبی کی بیٹی کہتے ہیں جسے بدول زہرہ کہتے ہیں یہ دنیا میں ایسی واحد ہستی ہے جس کے کاندے پر کوئی فرشتہ لئی ہے بولو جس کے مونڈے پر کوئی فرشتہ سارے بولو جس کے مونڈے پر کوئی فرشتہ تیری بیٹی کی روح قبض کرنے کے لئے اسرائیل آتا ہے میری بیٹی کی روح قبض کرنے کے لئے اسرائیل آتا ہے نبی کی روح قبض کرنے کے لئے اسرائیل آتا ہے ولی کی روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل آتا ہے صحابی کی روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل آتا ہے مالک اور موت آتا ہے ہر ولی ہر صحابی ہر نبی ہر مومنہ عورت کی روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل آتا ہے نبی پاک کی یہ لادنی لگتے جگر یہ واحد نبی پاک کی شہزادی ہے جس کی روح قبض کرنے کے لیے اللہ نے اسرائیل کو نئی آنے دیا اللہ نے اپنی قجرات کاملا سے سیدت النساء کی روح قبض کی ہے اسرائیل کو قریب آنے نہیں بلو اسرائیل کو قریب آنے سمجھے بھی آئیں یا اگلی بھی سمجھ گئی سبحان اللہ تو کہہ ایک روزے نے تھنگ کیا ہوا ایک آپ نے تھنگ کیا ہوا روزے کے آخری ٹیم بھی سبحان اللہ تقریر کرواتے ہو پھر سبحان اللہ بھی نہیں کہہ اچھی ہواسے درہ سبحان اللہ سارے کہو برا جملہ آپ کو دینے لگا ہوں قابل توجہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں میرے پاک نبی علیہ السلام کی لادلی لخت جگر بڑی شان والی ہے سیدہ بطول زہرہ ایک مرتبہ کسی عورت کو میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میری بیٹی سارا دن کام کاج کر دیئے سارا دن چکی چلاتی ہے میری بیٹی یاد کرنا میری ماں اور بہنیں اگر سن رہی ہیں یا میرے بھائی میرے بزرگ سن رہی ہیں جا کے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو یہ مسئلہ بتا دینا سیدہ تنیسہ جسے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے علا امن الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ فرمایا میرے بیٹے حسن الرحسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں میری بیٹی فاطمہ یہ جنت کی عورتوں کے سردار ہیں جنت کی عورتوں کی سردارہ کا اس بھائی حسنہ سن لیجئے میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلاموں آپ گھر کا کام خود دھویا کرتی ہیں گھر کے برطن خود دھویا کرتی ہیں کھانا پکانا اپنا خود دھویا کرتی ہیں گھر کی ہانٹی روٹی خود بھی کرتی ہیں تندور پر خلوٹیاں خود لگایا کرتی ہیں گھر میں جھاگو خود لگایا کرتی ہیں گھر کے برطن خود دھویا کرتی ہیں اپنے بچوں کے کپڑے خود دھویا کرتی ہیں علی پاک کی خدمت خود دھویا کرتی ہیں نسکیزے پانے کے دور دور سے بھر کے خود لایا کرتی ہیں جنت کی عورتوں کی سردارہ کا یہ مقام جنتی ملکہ کا یہ مقام ہے اپنے گھر کی جنابے والا کاروبار میں کسی اور کو شریک نہیں کرتی آپ خود کرتی ہیں میرے پاک لبی کے غلاموں پتا چلا اپنے گھر کا کام کاج کرنا اپنے بچوں کی تربیت کرنا اپنے شوہر کی خدمت کرنا یہ سیدہ تم نسا جنتی عورتوں کی سردارہ کا طریقہ ہے نبی پاک کی لادلی بیٹی کا طریقہ ہے میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میری بیٹی کی خدمت کرو سارا دن میری بیٹی روزہ رکھ دیئے ساری رات قیام اور قود میں گزار دیتی ہے مسلح پر گزار دیتی ہے جا میری بیٹی کی خدمت کرا تھوڑا کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹاؤ جب عورت آتی ہے دروازے پر دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے سیدہ تم نسا آپ چار پائی پہ آرام فرما رہیے آپ کی چکی بھی خود بخود چل رہیے حسنین کریمین کا جھولا بھی خود بخود چل رہا ہے چکی بھی خود بخود چل رہیے بولو حسنین کریمین کا جھولا بھی وہ عورت واپس پڑٹی پاک ربی کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہے یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ جاؤ میری بیٹی کا کام کاج میں ہاتھ بٹاؤ پر میں تو بڑی نرالی عدا دے کے آ رہی ہوں سارے بولو نا سبان اللہ آپ نے فرمایا کہ میری بیٹی کا ہاتھ بٹاؤ پر محبوبہ میں نے تو بڑی نرالی عدا دے کیے میں نے جا کے دیکھائیں آپ سوئی پڑی ہے آرام فرما رہے ہیں بستر پر درازم آپ کی چکی بھی خود بخود چل رہیے حسنین کریمین کا جھولا بھی خود بخود چل رہا ہے میرے پاک لبی نے فرمایا میری بیٹی اللہ کے پیاریے دین کو روزہ رکھتی ہے رات کو مسلے پر کھڑے ہو کر نماز پڑتی ہے جب تھک جاتی ہے دن میں اگر نیند آتی ہے تو اللہ اس کا کام کرنے کے لیے نوری فرشتوں کو بھیج دیتا ہے اللہ اس کا کام کرنے کے لیے نوری فرشتوں کو بھیج دیتا ہے بڑی شان ہے اور یہاں ایک اور ایک ایک بات میں نے کہا کروں اور گفتگو آگے میں اپنی اینڈ کی طرف لے آکے اس کو اپنی معروضات کو ختم کروں میرے پاک نبی علیہ السلام کے غلام ہو لجپال حسن اور حسین آپ کسرِ بطول سے نکلے انہمہ فرماتے ہیں مسجدِ نبوی میں نماز کھڑی تھی جس طرح رش ہوتا ہے نا روزوں کے ٹیم تو ماشاء اللہ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد بھر جاتی ہے رمضان المبارک کے ٹیم صبح کا ٹیم حضور کا ٹیم اور اثر کا ٹیم مسجد آپ کی عباد ہوتی ہے کسرِ بطول سے لجپال امام حسین نکلے مسجدِ نبوی میں آئے سارے کہتوں نصبان مسجدِ نبوی میں آئے جماعت کھڑیے نبیوں کے سردار صحابہ کو امامت کرا رہے ہیں غلام پیچھے ہیں آکا آگے ہیں حسین پاک مولوی لکھتا ہے گرتے ہوئے میں نے کہا ظالم گرنا ان کا کہہ وہ تو گرتوں کو اٹھانے کے لیے آئے تھے گرتے نہیں آئے تھے وہ گرنے کے لیے نہیں آئے تھے گرتے ہوں کا سر بلند کرنے آئے تھے جھومتے ہوئے آئے میرے پاک نبی نے سر سجدے میں رکھا حسین جھومتے ہوئے آکے پشتِ نبی پر سوار ہو جاتے اب میرے نبی نے دو کام کیے میرے نبی نے نماز کو بھی بچایا حسین کو بھی بچایا اگر میرے نبی اشارے سے لگپال حسین کو گرا دیتے تو آج کا مولوی لکھتا کہ نبی کو نماز پیاری تھی حسین پیارا نہیں تھا نبی نے دو کام کیے حسین کو بھی بچایا نماز کو بھی بچایا اور حسین پشتِ نبی پر بیٹھ کر تجھے مجھے شبق دے رہے تھے تجھے مجھے یعقیدہ دے رہے تھے بڑی توجہ کے ساتھ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہین ہے نا رمضان کے روزے دو ہجری میں فرض ہوئے علامہ صاحب کو پتا ہے دو ہجری میں نبوت کا پندرمہ سال تھا دو ہجری میں فرض ہوئے اور جس طرح اعلانِ نبوت کے بعد روزہ فرض ہوا ہے نماز بھی اعلانِ نبوت کے بعد شبِ مراج فرض ہوئے اب مولوی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بعد کر نماز تو بعد میں فرض ہوئے روزہ بھی بعد میں فرض ہوا ہے نبی اعلانِ نبوت پہلے کر چکے تھے اور صحابہ دامنِ نبی تھام چکے تھے غلام بن چکے تھے مسلمان بن چکے تھے تو صحابہ اس وقت کونسی عبادت کیا کرتے تھے سارے سبان اللہ کون ہے نماز بھی اعلانِ نبوت کے بعد فرض ہوئی روزہ اعلانِ نبوت کے بعد فرض ہوا تو صحابہ کونسی عبادت کیا کرتے تھے توجہ چاہوں گا بڑی ٹنکے کی چوٹ یہ جمعہ چھوڑے جا رہا ہوں اور کرز کر رہا ہوں ملکرِ شانِ نبوت پر اور نبی کی آل کی عظمت کے ملکروں پر یہ کرد چھوڑے جا رہا ہوں صحابہ اس وقت کونسی عبادت کیا کرتے تھے فرضی نماز تو تھی نہیں روزہ تو فرض نہیں ہوا تھا حج فرض نہیں ہوا تھا زکاة فرض نہیں ہوئی تھی جہاد فرض نہیں ہوا تھا صحابہ کونسی عبادت کیا کرتے تھے صحابہ اس وقت دو کام کیا کرتے تھے یا چہرہِ رسول کو تک کر عبادت کیا کرتے تھے یا پھر درود و سلام پڑھ کر عبادت کیا کرتے آج کا مولوی بھی بڑا عجیب ہے کلمہِ رسول بھی پڑھتا ہے منادرِ نبی کے درود و سلام پر کرتا ہے کچھ سبحان اللہ کی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی اچھی آواز ہے سبحان اللہ تو کہہ دونا چلو اور تکریر تو سبحان اللہ سبحان اللہ تو ماشاء اللہ پکا ہوگی ہے اچھی آواز سے ذرا شہر کہتا ہے حسین پاک جھونتے ہوئے مسجد نبی میں آئے شہر کی صورت میں جملہ سمجھانا چاہتا ہوں انشاءاللہ دل کے گلدستے پر جا کے فٹ ہوگا شہر کہتا ہے حسین پاک جھونتے ہوئے حالت نماز میں حسین پاک میرے نبی کی پشت پر آکے بیٹھ جاتے ہیں وہ شہر لکھتا ہے سر مبارک تھا سدہ امدر نہیں پڑھا رہے تھے حضور آگے صحابہ پیچھے وہ کرد فرض اپنا عدا رہے تھے ماحول ایسے میں مسکراتے شبیر گھر سے جو آ رہے تھے ماحول ایسے میں مسکراتے شبیر گھر سے جو آ رہے تھے حسین پوشت نبی پہ بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی جنت پیے گا کاؤسر اسی کو میشر میں چین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی لوگوں جس کے دل میں حسین ہوگا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں سارے بولو جس کے دل میں اور یہاں پر بڑا قابل توجہ نکتہ خطیب کہتا ہے نوجوان بھائیوں اب آپ کے لئے بڑا تازہ ترین جملہ دے رہا ہوں شہر کہتا ہے دیکھو لفظ حسن لکھا ہوا ہو حسن کے ان پر زیر زبر نہ ہو تو آپ حسن کو حسن بھی پڑھ سکتے ہو لفظ حسین لکھا ہوا ہو زیر زبر نہ ہو اوپر اور کوئی بھی زیادہ نہیں لکھتا حسین کو آپ حسین پڑھ سکتے ہو حسین کو آپ حسین پڑھ سکتے ہو اگر لفظ بہتر لکھا ہوا ہو آپ اس کو بہتر پڑھ سکتے ہو بہتر لکھا ہوا ہو آپ اس کو بہتر پڑھ سکتے ہو اب جو جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں اس پر توجہ شہر کہتا ہے حسین کو اگر حسین لکھوں تو حسن پر ہے یہ مہربانی حسین کو اگر حسین لکھو تو حسن پر ہے یہ مہربانی حسین کو اگر جوان لکھو تو ناز کرتی بھی لے جوانی حسین کو مکبیر نرائی سالر نرائی حیدری حسین حسین مولا خشکتر سبان اللہ پوچھئے آوازنا نماز اس کی قبول ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا کس کس کے دل میں حسین ادرا ہاتھ تو کھڑا کرو سارو نے ہاتھ کھڑا کیا ماشاءاللہ حسین پاک کے حبدار بنو میں انشاءاللہ علامہ صاحب فرمیش کر رہے ہیں میں اس سے بھی بڑا قابل توجہ آپ کو جملہ دے کے لجبال حسین کی بارگاہ میں اور نبی پاک رسول اللہ السلام کی شہزادی کی بارگاہ میں دس منٹ کا ٹیم آپ بتا رہے ہیں تو انشاءاللہ علازیز پھر کبھی جب روزہ نہیں ہوگا انشاءاللہ پھر میں اہاں پہ ادھارہ چھوڑ کے جا رہا ہوں پھر انشاءاللہ علازیز کیونکہ وہ طرز مجھ سے لگی نہیں جا رہی ہے گلہ بھی خوشک ہے اور بڑی طاقت چاہیے اور رات دن کی حضرت خود فرما رہے تھے جس طرح مسلسل سور ہیں تو میں اس جملے پر کیونکہ میں واقعات کی طرح بہت کم توجہ دیتا ہوں مسلک کے نقاط میں بہت زیادہ بیان کرتا ہوں تاکہ آنے کا کچھ حق ادا ہو ساتھی ان کو پتا چلے کہ بھئی ہمارا مسلک ہمیں کیا کہتا ہے ہمارا عقیدہ ہمیں کیا درست دیتا ہے آپ اس پر توجہ کریں گے انشاءاللہ بڑا پیارا جملہ اور یہ جملہ میں آپ کو عام نہیں دے رہا یہ قرآنی جملہ دے رہا ہوں سارے بولو نا اچھیا بارا دیکھو نبی پاک علیہ السلام کا دیدار بڑی بڑی عظیم ہستی انہیں کیا ہے اور جس نے بھی ایمان کی حالت میں جس جس نے بھی ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انبر کا دیدار کیا ہے بولو وہ صحابی بنائے بولو کون بنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی نظر سے دیکھنے والا صحابی بنتا ہے توجہ چاہوں گا جو رسول کو محبت سے دیکھے وہ صحابی بنتا ہے اور جن کو رسول محبت سے دیکھے سارے بولو نا یار تجھے اور مجھے نبی سے بڑا پیار ہے الحمدللہ بڑا پیار ہے بڑا پیار ہے کیوں اس لیے ہمارے پیارے نبی ہیں ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑتے ہیں ہم ناتے پیار سے پڑتے ہیں ہم خطاب پیار سے کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں اپنے نبی سے محبت ہیں آپ اپنے نبی سے محبت کرتے ہو قسمیں اٹھا اٹھا کے کرتے ہو یقین نہیں آتا تو غازی آمر شہید جی میں سے پوچھو یقین نہیں آتا تو غازی علم دین شہید سے پوچھو اگر یقین نہیں آتا تو غازی ممتاز قادری سے پوچھو سارے بولو یہاں میں علامہ صاحب کی فرمیش کیونکہ میں ہر تقریر میں یہ محصد دینا چاہتا ہوں کیونکہ علامہ صاحب فرمیش کر رہے تھے میں اپنی معذرت کے ساتھ میں صرف اپنا جملہ یہاں آپ کو ضرور سنانا چاہتا ہوں آخر میں میری یہ بات ہوتی ہے ممتاز قادری کے حوالے سے ممتاز قادری کا چاہنے والا کون بیٹھا ہے جو ممتاز قادری کا چاہتا ہے اور اس کا گھوٹا ہے اس لیے وہ ہمارا لیڈر ہے اس لیے لیڈر ہے کہ اس نے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت پر اپنی جان قربان کی اب ہم نے اس کی ذات کو نہیں دیکھنا ہے وہ کس برادری کے ساتھ تعلق رکھتا تھا ہمیں اس چیز کا پتا نہیں ہے اور ہم نہ اس چیز کی کھوج لگائیں گے ہمیں اتنا پتا ہے وہ نبی کا دیوانہ ہے اور جو نبی کا غلام بن جاتا ہے نا اہل سنت اس کو اپنا امام مانتے ہیں لیکن توجہ چاہوں گا یہاں پر میں نے بڑی محنت سے چند شہر لکھے ہیں غازی ممتاز قادری کی شائن میں غازی ممتاز قادری نے تجھے اور مجھے یہ عقیدہ دیا ہے سنی بھائی توجہ افتاری کے دیم قریب ہوا چاہتا ہے اور میں نے جو یہاں محنت سے تحجد کا ٹیم تھا جب جد نے آپ کو سزائے موت کا حکم سنایا اور میں پورے والا سے تقریر کر کے واپس گھر پہنچا ایک ساتھی نے کہا جی غازی ممتاز قادری کو سزائے موت ہو گئی خدا کی قسم تحجد کا ٹیم تھا میں نے اس وقت ملتانی زبان کے تحجد کے ٹیم بیٹھ کر چند شائر لکھے ہیں اگر اجازت ہو تو سادھے عنوان میں سنادھیں سارے بولونا یا سبان اللہ میں نے کہا یار اگر تیرے لہور کے پاکستانی بھائیوں کا قاتل امریکہ کا ناپاک جراسیم تیرے پاکستانی بھائیوں کو قتل کر کے امریکہ بیک کے جا سکتا ہے تو میرا غازی قسطاخ رسول کو فنار کر کے گھر کے انہی آ سکتا سمجھ آئی اگلی بھی گئی اگر آئیے تو پھر سبان اللہ کی در گئی سارے بولو میں کچھ کہنے لگا ہوں اگر امریکہ کا ناپاک جراسیم پاکستانی نہاک بھائیوں کا قتل کر کے بیک کے امریکہ جا سکتا ہے تو غازی منتاز قادری عدل کر کے کیوں نہیں آسکتا یہاں میں نے جناب والا دو شیئر لکھے ہیں اور ہی ملتانی زبان کے میں میکس کر کے آپ کو دینے لگا ہوں ہر تقریر کے اینڈ میں میرا یہ جملہ ہوتا ہے میں مسلک کا وفادار غلام ہوں مسلک کا ایک ادلہ سا طالب ال ہوں علماء کی جوتیاں میرے سر کا تاج لیکن میں ہر جگہ جا کے اپنے مسلک کی لوکری کیے بغیر واپس نہیں آتا ہوں میں نے کہا غازی منتاز قادری نے اور غازی علم دین شہید نے غازی عامر شہید چیمے نے غازی خدا بخش نے غازی عبدالقیوم نے شاہد امین رسول کو دشمنان رسول کو نبی کے دشمنوں کو فی نار کر کے تجھے اور مجھے یہ عقیدہ دیا کہ جدو نام نبی پہ حرف آوے ہر سوچ بھی ساری پون دیئے جدو نام نبی پہ ٹیم ہو گیا ٹیم ہو گیا میں انشاءاللہ پھر کبھی نارے لگائیں گے جدو نام نبی پہ حرف آوے ہر سوچ بھی ساری پون دیئے جدو سر تو پانی تار ہووے پھر بیڑی تاری پون دیئے جدو سر تو پانی تار ہووے پھر بیڑی تاری پون دیئے تو ایک ممتاز دگل کر لیں اصول نواز زمانے دا جدو کتہ پاگل ہو جاوے انہوں گولی مارنی پون دیئے سمجھ آئیے آگلی بھی گئی یہ میرا محنت کا شہر ہے آپ نے سبحان اللہ بہت کام کہا ہے جدو نام نبی پہ حرف آوے ہر سوچ بھی ساری پون دیئے جدو سر تو پانی تار ہووے پھر بیڑی تاری پون دیئے تو ایک ممتاز دگل کر لیں اصول نواز زمانے دا جدو کتہ پاگل ہو جاوے انہوں گولی مارنی کیوں گولی مارتے ہوئے اس لیے کہ فضا خراب کرے گا ماحول خراب کرے گا جانوروں کو کاتے گا اپنا جیسا بنائے گا تو گستاخ رسول ایک لمحے کا ایک سانس کا حقدار بھی نہیں ہے جینے کا غازی ممتاز گادری نے اس کتے کو فننار کر کے تجھے اور مجھے یہ بتا دیا کہ تُو وقت داہل مدین ہو میں تیرے ہاتھ میں جتیز خنجر ہو بے تیرے ہاتھ میں جتیز خنجر ہو بے مو کھولے نہ گستاخ کبھی تیرے ہر گستاخ نو ڈر ہو بے انہوں ماری سارا جگوے کے تُوڑے اس گستاخ دا گھر ہو بے انہوں ماری سارا جگوے کے تُوڑے اس ملوم دا گھر ہو بے گستاخ دا قتل ضروری ہے تُوڑے وقت دا کفر نر ہو بے بولو وقت کے کفر نر کا گستاخ رسول کا قدر ضروری ہے یا نہیں ہے سارے بولو پوچھی آواز سے بولو اور ممتاز گادری نے کر کے دکھایا ہے نہیں تُو بھی اپنے چہرے کے اوپر ایسا روب رکھا کر سننی بھائی اگر تُو خنجر نہیں رکھ سکتا اپسطن نہیں رکھ سکتا اصلہ نہیں رکھ سکتا سرے عام حکومت پاکستان نے پابندی لگائیے کم سے کب اپنے چہرے پر روب تو ایسا رکھ کے چل کہ دشمن رسول دیکھ کے گلی بدل جائے نبی کا سچا آشکہ رہا ہے مہانکہ تو سبحانکہ اس لئے عرض کر رہا تھا نبی سے پیار کرتے ہیں قسمیں اٹھا کے کرتے ہیں بات میری وہی ہے تم نبی سے پیار کرو قسمیں اٹھا کے کرو میں نبی سے پیار کرتا ہوں قسمیں اٹھا کے کرتا ہوں قرآن نبی سے پیار کرے قسمیں اٹھا کے کرے صحابہ پیار کریں قسمیں اٹھا کے کریں ولی پیار کریں قسمیں اٹھا کے کریں قدب پیار کریں قسمیں اٹھا کے کریں عبدال پیار کریں قسمیں اٹھا کے کریں عبدال پیار کریں شاید کوئی کہے اب ایسی صاحب پہ فاضی باتیں کرتے جا رہے ہو کوئی دلیل بھی ہے یا نہ تو سن ماشاءاللہ دلیل بھی سنتا جا اللہ فرماتا ہے اے محبوب تیری قسم تیرے لالا ازار کی قسم تیرے حسن و جبال کی قسم تیرے عادت و عدوار کی قسم تیرے سرابا کی قسم تیری عداؤں کی قسم تیرے قدموں کی قسم کوئی کہے کہ قرآن تو پڑھو نہ اب آپ مولا کا قرآن پڑھ کے آپ سے اجازت لینے لگا ہوں اللہ کا قرآن پہتا ہے اللہ کی قسم جمال میں بے مصر ہیں سرکار بدینہ اویسی مجھے اللہ کی قسموں کی قسم سارے بولونا سبحان اللہ تم پیار کرو قسمیں اٹھا کے کرو نبی سے کرو اور جس سے نبی پیار کرے لب اسے لب رکھ کے پیشانی سے پیشانی ملا کے ہوتو سے ہوت ملا کے سینے سے پسینہ ملا کے تم نبی سے پیار کرتے ہو جس سے نبی پیار کرتا ہے دنیا اسے لجبال حسین کہتی سارے بولو سبحان اللہ فقیران آئے صدا کر چلے میاں پش رہو بھائی کھڑے ہو جی کو سلام دا شہد مصطفیٰ جانی رحمت پیلا کو سلام شمائے بز میں اداعیت پیلا کو سیدہ زہدہ تو یہ بات تاہیرہ سیدہ زہدہ تو یہ بات تاہیرہ یعنی خاتون جنت پیلا کو سلام مصطفیٰ جانی رحمت پیلا کو سلام شمائے بز میں ہداعیت پیلا سلام سبز گمبد کے مقین سلام سلام رحمت للعالمین اے خدا کے لات لے پیارے رسول یہ سلام اجزا نہ ہو قبول آقا دست بست ہیں کھڑے سب حاضر غلام پیش کرتے ہیں یہ غلام آنے سلام آقا تیرا سخی دربار ہے ایک نظر کرم تو ہم سب کا بیڑا پار ہے بھائی تمامی حباب اپنے اپنی جگہ تشریف رکھو صفحہ بنا کے ایک دفعہ صورت فاتحہ تین دفعہ صورت اخلاص پڑھ کے ملے کرتے ہیں بسم اللہ